ہرے کرشنا لوگ اکثر یہ پرشن پوچھتے ہیں کہ جب ہم دھام جاتے ہیں تو ہمارا بھاؤ کیسا ہونا چاہیے دھام میں جا کر کے کیا کرے اور کیا نہ کرے تو آئیے آج اس وشے پر چرچہ کرتے ہیں کیا کرنے یوگی ہے اور کیا کرنے یوگی نہیں ہے جیسے جب آپ دھام جائیں تو دھام کوئی ایسا ستھان نہیں جہاں کے لئے آپ ریلوی سٹیشن پر جا کر ایک ٹکٹ کھریدا اور بولے ہم تو دھام کے اندر پرویش کر رہے ہیں جیسے ورندہ ون دھام جگرنات پوری دھام رامی شرم دھام دواری کا دھام بدرینات دھام ایسے ستھان جو یہ دھام شبد ہے بہت مہتپون ہے کہتے ہیں تیرث اور دھام میں بھی بھید ہوتا ہے تیرث وہ ستھان ہوتا ہے جہاں پر جا کر کے آپ کو اکرپا پرابت ہوتی ہے پر انتو دھام وہ ستھان ہے جس کے نام اچارن سے دھام آپ کو پویتر کر سکتا ہے دھام کی بڑی مہیمہ ہے وہاں پر بھگوان نے اپنی وشش لیلائیں کری ہیں تو شیلہ پربوپاد جس کون کے سام فاؤنڈر آچاریا تھے کہتے تھے کہ ورندہ ون is a state of consciousness ورندہ ون ایک چیتنا ہے ورندہ ون کوئی ایسا نہیں کہ ٹکٹ خریدا اور ہم ورندہ ون میں پرویش کر گئے یا دھام میں پرویش کر گئے تو آپ دھیان رکھئے کہ ورندہ ون یا کسی دھام میں جانے سے پہلے آپ کی چیتنا کیسی ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے شاستروں کا ادھیان کرنا چاہیے جن بھی ستھانوں پر ہم جا رہے ہیں وہ شاستروں کے دوارہ پرمانک ہونے چاہیے ان ستھانوں پر جائیں اور کسی ایک وشش پرمپرگت پرمانک بھکت سے وہاں کی لیلہ ستھلیوں کی کتاش روان کریں کیونکہ دھام میں جانے میں کیا ہے وہاں کا واتاورن تو ستے ہی بھکتی کرانے والا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کئی ایسے انوشک کار کر بیٹھتے ہیں جیسے گرام کتھاؤں کا کرنا ہم وہاں جا کر وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہم اپنے شہروں کے اندر کرتے ہیں تو جب ہم دھام آدیوں میں جائیں ہمیں وہاں پر وشش لیلہ ستھلیوں کی کتھا سننی چاہیے کہتے ہیں لیلہ شرون شکتی جو ہوتی ہے وہ آپ کا شدی کرن کرتی ہے تو لیلہ شرون شکتی جو ہے وہ آپ کو پورا شد کرے گی اور ایک بھکت کو پرابت ہوتی ہے لیلہ کتھن شکتی وہ کتھا کرتا ہے اور آپ جب سنتے ہیں تو آپ کا پورا شدی کرن ہوتا ہے آپ کی چیتنا پوری شد ہو جاتی ہے لیکن جب ہم دھام جاتے ہیں ہم وہاں دیکھتے ہیں ٹوٹی سڑک ہے وہاں پر جانور آدھی گھوم رہے ہیں تو ہم اپہاز کرتے ہیں یہ دیکھو شہروں سے ان دھاموں کا کتنا برا حال ہے یہاں پر سرکار کچھ کرتی کیوں نہیں تو سرکار پر انگلی مت اٹھائیے کسی پر بھی انگلی مت اٹھائیے کیونکہ وہاں پر آپ ابھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں دھام جو ہوتا ہے وہ چنتہ منی ہوتا ہے جو بھی چنتن کریں گے وہ ایک چھاپ کی پوری ہو جائے گی اس لیے سوچ سمجھ کر کے آپ کچھ بھی چیز بولیے دیکھئے دھام واسی جو ہوتے ہیں وہاں پر ان کے پرتی کوئی اپراد نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں شاستر دھام دھامی اور دھام واسی یہ تین بڑے مکہ ہیں دھام جو یہ دھام آپ کے سامنے پرکٹ ہوا ہے بھگوان کے اپرکٹ دھام سے یہ جو پرکٹ ہوا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم یہاں پر جا کے اپنا شدی کرن کر سکیں وہاں سے کرپا پرابت کر سکیں دھامی وہاں کے جو بھگوان کے وگرہ ہیں عدشتہ تری بھگوان ان کو پرنام کریں ان کی کتھاؤں کا شروع کریں اور دھام واسی ان کے پرتی اپراد نہ کریں کہ وہ بیڑی پی رہے ہیں وہ گھٹکا کھا رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں جتنا ہو سکے ان کے پرتی وینمرتہ کا بہوار رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے چیتنا پوری شد ہو جاتی ہے شاستر ورنن کرتے ہیں سی سب ستھانے ہیری بو آمی پرنایا بھکتا سنگے بھکتی وینو ٹھاکور ہمارے آچار ہیں وہ کہتے ہیں سی سب ستھانے ہم انہی ستھانوں پر جائیں گے کیسے جہاں پر بھکت ہمیں لے کر کے جائیں گے پرنایا بھکتا سنگے کسی بھی ستھان میں دھام میں کبھی اکیلے نہ جائیں اکیلے کبھی منا مزہ ہی نہیں آئے گا بھگوان بھی جب اس رشتی کا آنند لینا چاہتے ہیں تو وستار کرتے ہیں اپنے سیوکوں کے روپ میں اپنی حلادنی شکتی رادہ رانی کے روپ میں تاکہ آنند لے سکیں تو آپ کو بھی آنند چاہیے تو بھکتوں کے ساتھ جائیے وہاں پر انعوشک باتیں نہ کریں اور اپنی چیتنا کو کتھا کیرتن جب آدھی میں لگا کے رکھیں کھالی پریدھان وستر آدھی خریدنے کے لیے مجھ جائیے کہ پوری کی ساڑی بہت اچھی ہوتی ہے ورندہ ون کی گوپی ڈریس بہت اچھی ہوتی ہے ہم وہاں کپڑے خریدنے نہیں جا رہے ہیں ہم وہاں کرشن سے پریم بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھئے دھام میں جب پرویش کریں تو ان سبھی ویرت کی باتوں کو تیاغ دیں صرف اپنی چیتنا کو کرشنمائی بنائیں تو آپ کا دھام جانا سفل ہو جائے گا ہرے کرشنا